اور یہ چیز یہاں سے گھنڈی ہوئی ہوتی ہے اس کو ساف کر لیتے ہیں آپ انٹرسٹیڈ ہیں شیٹل دیکھنے میں مطلب شیٹل کو کسا سے نکالتے ہیں اس کو کسا سے ساف کرتے ہیں تو اگر وہ آپ نے دیکھنا ہے تو یہ والی ویڈیو ہے آپ کے لئے ویلکم بیک تو میرے چینل دا امبری السلام علیکم کیسے ہو آپ سب آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپنی پرانی مشین دکھانے جاری ہوں یہ ہے جی میری امی کی مشین مطلب امی کی شادی کی مشین سب کے گھروں میں جو ہوتی ہے وہی ہے یہ بھی میں نے بھی اسی مشین سے سیکھا ہوا ہے آپ نے میری ساری ویڈیوز میں جیک مشین کو دیکھا ہوا تو کافی ہیوی سے لوگ آتی ہے اس کی مطلب اچھی ہاسی مشین ہے تو وہ میرے پاس کچھ ہی عرصہ ہوا ہے آئی ہے لیکن میں نے اس مشین سے سیکھا ہے اور یہ لکھا بھی میں نے ہی ہے اور اس کو میں نے نکالا تو کافی تھوڑی برد گھنڈی ہوئی تھی تو ہلکا بھلکا سے میں نے اس کو ساف کیا تو اس کو چلا کے دیکھنا ہے لیکن چلانے سے پہلے میں اگر آپ انٹرسٹیز ہیں شیٹل دیکھنے میں مطلب شیٹل کو کسی سے نکالتے ہیں اس کو کسی سے ساف کرتے ہیں تو اگر وہ آپ نے دیکھنا ہے تو یہ والی ویڈیو ہے آپ کے لئے تو میں اس کو پہلے تو میں نے اس کی پوری تلاشی لی کس میں ہے کیا کیا اور کافی عرصے سے یہ بند پڑی ہوئی تھی تو اب اس کو کھولیں گے اور اس کا کریں گے شیٹل ساف تو میں نے اس پیچھے سے پیچھے اس پریس کو رکھ لیا اس طرح کو میں نے پیچھے رکھا ہے اور پھر یہ جو دو اس کے پیچھ ہیں سکرو ان کو کھولیں گے ایک پورا کھولیں گے اس طرح نہیں کرنا ہے تھوڑا سا ایک ڈیلا کرنا ہے پھر تھوڑا سا دوسرا کرنا ہے پھر دونوں کھول لینے ہیں کچھ ٹریکز تھی سلائی کی جو کہ نا میری جیک مشین پر بہت اچھے طریقے سے چل رہی تھی اور میں اس مشین پر چیک کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ ساری چیزیں اس مشین پر کس طرح سے چلیں گی مطلب کام کریں گی کیونکہ ریلیٹیبل یہ والی مشینہ سب کے لیے میں نے بھی اسی سے سیکھا ہے میں اس مشین کو برا نہیں کہہ رہی ہوں یہ کچھ لوگوں کا لگتا ہے نا کہ جو وائٹ والی مشین ہوتی ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے جب مل جائے نا جو چیز اس کے قدر نہیں رہتی اور یہ والی میری پرانی مشین امی والی میں نے شدو سے اسی سے سیکھا ہوا ہے تو اس مشین پر میں وہ ٹرائے کرنا چاہ رہی تھی تو وہ آپ سے بھی شیئر کروں گی تو سب سے پہلے اب میں نے یہاں پہ شیٹل کو نکال لیا ہے شیٹل کے ایک پیچ یہاں پہ کھولا اور یہ چیز یہاں سے گھنڈی ہوئی ہوتی ہے اس کو ساف کر لیتے ہیں یہ اگر آپ اس طرح ساف نہیں ہو رہی تو آپ اس کو دیوار پہ جس سے دیوار پہ پینٹ ہی نہ ہوا ہوا اس دیوار پہ اس کو رگر کے نا تو وہاں پہ بھی اس کو ساف کر سکتے ہیں پھر میں نے ناہوں کی مدد سے کپڑے کو رکھ کے اندر سے ساف کیا جہاں پہ یہ پھر کی جس کے اندر لگتی ہے یہ چیز سمودھ چلے گی تو پھر ہمارا شیٹل ٹھیک سے کام کرے گا اب اس کی ساری چیزیں میں نے ساف کر لی ہیں یہاں پہ اندر آئلنگ بھی کر لیتے ہیں اب یہ چیز آپ نے دیکھتے ہیں کس طرف سیدھی آتی ہے پھر وہ اس کو یہاں پہ رکھیں گے یہ چیز یہاں پہ مطلب اس کو یہاں پہ گھما کے دیکھ لینا ہے یہ سمودھ کرنا ہے یہاں پہ ہم آئل لگا سکتے ہیں آئل لگا کے اس کو سمودھ کر لیں پہلے یہ دیکھیں اس کو یہاں پہ رکھا سیٹ کیا پھر یہ جو دو سراہ بنے ہوئے ہیں یہاں پہ نیچے ان کو اس طرح سے سیٹ کیا اور یہ جو چیز ہے یہ دو دو کیل نماؤں اوپر نکلے ہوئے ہیں ان کے دونوں کے درمیان میں رکھ کے پھر یہ والا پیس بند کریں گے اس کو ٹائٹ نہیں کرتے اس کو ہلکا سا بس ٹائٹ کریں گے زیادہ نہیں کریں گے پھر یہ اندر والی چیز ہے اس کو گھما کے تو دیکھ لیں کہ یہ سمودھ ہمالی چل رہی ہو تو اب چلتے ہیں شیٹل کو واپس جھوڑتے ہیں تو پھر میں نے اس ٹھیک کو پیچھے سیدھا کر لیا اور رمشین کو کھول کے اس کے اوپر رکھا اب کیمرے کو سیٹ کیا اور اس کو یہاں پہ رکھیں گے اب یہاں پہ نظر نہیں آ رہا تو میں نے سوچا ہے پہلے یہاں پہ لائٹ آن کر کے رکھوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ میں اس کو کس طرح سے لگا رہی ہوں تو جو اندر والی چیز گھوم رہی ہے اور یہ جو چیز شیٹل کے اندر گھوم رہی ہے ان دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھنا ہے اور پھر شیٹل کو اس طرح سے یہاں پہ لگانا ہے پھر شیٹل کے یہ جو پیچھ والے سوراں ہیں یہ نیچے والے اور اوپر والے برابر کرنے ہیں اور شیٹل کو پکر کے جب آپ کو لگے کہ یہ صحیح سیٹ ہو گیا ہے پھر ایک دفعہ پیچھے سے چکے کو گھوما کے چک کر لیں تو اس کے بعد پیچھ کو بھی لے گئے لیکن جب پیچھ ہم باپی سے بند کرنے لگے ہیں تب بھی ایک ایک کر کے نہیں کرنا تھوڑا سا ایک کرنا ہے پھر تھوڑا سا دوسرا کرنا ہے پھر پہلے والا تھوڑا سا کرنا ہے پھر دوسرے والا تھوڑا سا کرنے اور پھر اور پھر اس کو گھما کے پیچھے سے چکے کو گھما کے چیک کر کے شٹل کو پھر اس کو ٹائٹ پھر بعد میں کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اسی طریقے سے پہلے چیک کیا پھر اس کو ٹائٹ کیا اور پھر چیک کیا پھر اس کو نیچے کیا اب اس پر دھالتے ہیں دھاگا تو دھاگے کے لیے جو اس کے اندر سے پھر کی نکلی تھی بوبین اور یہ ڈیبی ڈیبی کے اندر وہی میں نے پھر کی ڈالی اور اس کو یہاں پہ رکھا یہاں پہ اور اس کو سیٹ کرنے کا یہ طریقہ اوپر سے یہ رکیل نمانہ در آرہ اس کو یہاں پہ ٹک کر کے بند کرتے ہیں یہ بند ہوا اور اب اوپر والا دھاگہ ڈالیں گے اور مشین کو دوبارہ سے میں نے مطلب اپنے کیمرے کو دوبارہ سے سیٹ کیا اور یہاں پہ دھاگہ ڈالتے ہوئی یہ جو یہاں پہ آرہی ہے یہ چیز اس کو میں کھول رہی ہوں یہ بھی میرا دل دے ساتھ ہی اس کو بھی ساف کر دوں تو یہ میں نے کھولا اب یہاں سے کیمرے میں نظر نہیں آرہا تو کیمرے کو میں دوبارہ سے کروں کی سیٹ تو یہ چیز جی یہاں پہ جہاں جہاں دھاگہ ڈالتے ہیں یہ چیز میں نے یہاں سے کھول لی ہے اور اس کو نکالیں گے یہ دو سپرنگ اور اس کو میں نکالا پھر یہ چیز نکالنے کی کوشش کی لیکن یہ نکلی نہیں پھر اس کو میں نے زیادہ زور ازمائی میں نہیں کی اس کو یہیں پہ رکھ کے تو میں نے کپڑے سے ساف کیا اس کے اندر کپڑا کر کے اوپر نیچے اسٹرہ کیا پھر پیچھے کی طرف سے مطلب یہ جو دو پلیٹیں سی بنی ہوئی ہیں ان کو اندر کی طرف سے ساف کر لیں کہ ہماری سلائی جو ہے وہ نیٹ ہو تانکہ مشین کا حراب نہیں ہونا چاہیے پھر ان چیزوں کو دوبارہ سے واپس لگائیں گے اس طرح سے اس پیج سے مشین کا تانکہ بھی سیٹ کرتے ہیں پھر میں نے مشین کا دھاگہ ڈالا اس طرح پھر سوئی کے اندر اور پھر نیچے والا دھاگہ اوپر لے کے آئیں گے اب یہ سائیڈ پہ بھی اب دھاگہ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ نہیں ڈالا کبھی تو اوپر اور نیچے والا دھاگہ پکڑ کے پیچھے کی طرف کیا اس طرح سے اب اس کو چیک کرتے ہیں جی اس کا تانکہ کس طرح کا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک کپڑا لیا اس پہ میں سلائی لگا رہی ہوں اور پھر میں نے لائر کو پکڑ لیا کہ آپ کو نظر آ جائے تو سلائی کو میں نے لگایا ہے یہ جو مشین ہے یہ ہاتھ سے نہیں چل دی اس پہ موٹر لگی ہوئی ہے تو یہ میں نے اس کو سلائی کیا تھوڑا سا تو تانکہ الحمدللہ بہت ہی نیت ہے امید آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں ہمیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ نکے پانے